رمضان کریم کے دوران دو دن کے ایکسپو کے نام پر وینڈرز کو ملا بڑا دھوکا روپہ اکمانی کی آسوہ امید میں کاروبار کرنے والے مرد آدمیوں کے علاوہ بے شمار خواتین ہوئی متاثر اور الہادی ایکسپو کے آرگنائزر عزیز الرحمن کے خلاف میں ان متاثر آفراد نے کی ہے شکایت اور اب یہ معاملہ ہوا پولیس سے رجوع جہاں ہم بات کر رہے ہیں گڑی ملکاپور میں موجودہ ایک فنکشن ہال میں کی جہاں عزیز الرحمن نام والے ایک آدمی نے اس فنکشن ہال میں دو دن کے الہادی ایکسپو کے نام سے ایک ایکسپو کو آرگنائزر کیا تھا اور اس ایکسپو میں ہزاروں لوگوں کے آنے کا ان وینڈرز کو ایشورنس دیتے ہوئے مختلف کاروباریوں سے مختلف خسم کے ریٹس بھی حاصل کیے جا چکے تھے مگر ان کی ایکسپو کا پہلا دن ہی فیل ہو گیا اور اس دن ہزاروں کے وجہ صرف سائنکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے تھے جس کی وجہ سے تمام کاروباریوں کی ساری امیدوں پر پانی بھی پھیرے گیا اور پھر یہ لوگ مایز بھی ہو گئے جن میں زیادہ تر خواتین کی تعداد شامل ہے جو مرد آدمیوں کے مقابل بھی مارکٹ میں آ کر اپنا انویسمنٹ کر کے الہادی ایکسپو میں اسٹالز کو لگا چکی تھی مگر اچانک عزیز الرحمن نے اپنا ایکسپو فیل ہوتا ہوا دیکھ کر اسی رات تمام اسٹالز والوں کو فنکشن ہال میں رینویشن کرنے کے بہانے اپنا سامان لے جانے کی ہدایت دی اور پھر دوسرے دن سہری کے بعد تمام ونڈرز کو واتس ایپ پر میسیج کر کے کہہ دیا کہ دوسرے دن ایکسپو نہیں رہے گا کیونکہ انہیں تھریٹ ہے اور پھر ان کے اماؤنٹ وقفے وقفے سے ریٹن کر دیے جائیں گے اور ونڈرز سے رابطہ بھی ختم کر لیا گیا جس پر یہ تمام کاروباری لوگ پریشانی کے عالم میں فنکشن ہال گئے اور وہاں منیجمنٹ سے دریافی کرنے پر فنکشن ہال کے منیجمنٹ نے اس معاملے میں لا علمی کا اظہار کیا جس کے بعد تو سب ہی لوگوں میں مزید تشویش پیدا ہو گئی اور پھر ان افراد نے اس معاملے کو لے کر آصف نگر پولیس ٹیشن سے رجوع ہو گئے جہاں ان کے خلاف میں شکایت درچ کرائی گئی اور پھر دیئے ہیں بیانات تو چلیے سنتے ہیں متاثرہ کاروباری لوگ مزید کیا کہتے ہیں جس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں کامنٹ باکس میں ضرور جواب دینا اس کی فوٹو ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور اس سے پہلا پچھلے سال بھی میں نے اسٹوریز پر اس کے بہت دیکھتی تھی کہ چھے لاکھ روپیہ کو انویسٹ کیا ہے آٹھ لاکھ انویسٹ کیا ہے اس کا پیسہ بھی اس نے دیا نہیں تھا لیکن مجھے نہیں مانتا کہ یہ اتنا بڑا فروڈ سٹر ہے ڈوبائی سے آ جاتا ہے پھر اس کو کوئی کچھ بولتا نہیں ہے کرتا نہیں ہے تو ایک بار ہمارے وہاں سے بھی ایسی ریکویسٹ ہے کہ اس کو ایک ہی بار میں ایسا کر دو کہ یہ نیکس ٹیم کسی کے ساتھ غلط نہیں کر رہے آج اپنے ساتھ غلط ہو گیا ٹھیک ہے لیکن کوئی اور اپنے سے گریب آگیا یا اس کا گھر بار کچھ لگا کے آیا یا ادھاری لے کر آیا ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس کو ایک ہی بار میں پکڑ کے اس پر پولیس سٹرک ایکشن لے کہ اگر ہو سکے تو ریفنڈ ملے یا کچھ نہیں ہے تو اس پر سٹرک ایکشن لے جائے کیونکہ یہ دوبائی وغیرہ بات کے بتاتا ہے تو یہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ میں ایک دین میں دوبائی چلے جاؤں گا تین دین بعد واپس آؤں گا ماہول ٹھنڈا ہو جائے گا سب اپنا اپنا بوریا اب اس طرح ریکے نکل جائے گا ہمارے ساتھ ایک اور ایک مومبائی کی ہمارے کلائنٹ ہے ہماری دوست نکلے وہ بھی وہ لوگ تو سر پہ ہاتھ رکھ کے لیٹرلی بیٹھ گئے کہ ہم لوگ کرے تو کیا کرے باجو والے ایکسپو میں جگہ ہیں تو وہ لوگ بولے کہ بھائی سٹال فول ہے ہم لوگ اتنا مال لے کے نہیں ہے اور خالی مال لانے جانے گا ہم لوگا پانچ سے ساتھ ہزار رکھا ٹرانسپورٹ چارجز ہوا ہے یعنی میرے پچیز ہیار کمانے کے لیے اس کے جو پہیالیز ہیار رکھا کرنے کے لیے اور میرے جب کے دس ہیار میں آج دے کے جارہا ہوں یعنی فورٹی ٹو پلس ٹین فیفٹی ٹو کا اس نے نقصان کر دیا کہ یہ پہلے بول دیتا کہ بھائی تم فورٹی ٹو بھول جاؤ نا ایکسپو میں آؤ تم لوگ کا دس ہیار اور بچ جاتا یہ تو ہمارے اور میرا پیسہ تو ایک سال پہلا لیا تھا اور میں رو رو کے مانگ مانگ کے دے دی لیکن اس نے میرا پیسہ ہی نہیں دیا ہے 43,000 کچھ میرا تھا رو رو کے اس نے مجھے کچھ پاچ ہزار دیا ہے اور میرا تو آلماست 36,000-37,000 تو بیلنس ہے اور اتنا میرا ٹکٹ کا میں آئی ٹرین سے جاریو فلائٹ سے ہوتل کا یہ سب میرا ایکسپنس کا پیسہ کون دھرے گا میں تو میری چھوٹی بیبی دو سال کے اس کو چھوڑ کے آئی ہوں اتنا پیسہ اٹھکا کے کسی گریب کا نقصان کر کے مطلب نہیں ہے اور میں تو ممبئی کی رہنے والیوں میں کیس کر کے بھی کتنا آنا جانا یہاں پر کروں گی مجھے تو کیسا بھی میرا ریفنٹ چاہیے ہی اس کے لئے میری ایک سٹور ہے بڑی ادھر ہاں ڈیسائنٹ الیکشن نام کر کے ہے تو یہاں پر کیا سٹور لگانے ہوگا میرا کپڑے کا تھا پورا میرے دو سٹال تھے اور وہ بھی میرے پریمیم سٹال کے پیسے میں نے دیتی جو کہ مجھے ملانی ہے پریمیم سٹال کا ہم لوگ سے ممبئی والا کرکے ہیں ایک سٹال کا ہم لوگ سے 20,000 روپے لیا ایک سال پہلے ہم لوگ فون کر کر ہر چیز کر رہے ہمارے کو یہ بھی ریپلائی کر رہا ہے کہ جو سکتا ہے کر لو ایدر آباد آکے باتا ایسا بھی ہمارے پاس میسیج کا پروف اس نے بلا کہ کچھ نہیں کر سکتے پھر بھی ہم بولے جانے دے پی ہمارے کو چکتا ہے